محمد بن قاسم وہ نوجوان مجاہد جس نے پہلی بار ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا محمد بن قاسم نے راجہ داہر سے جنگ لڑی تھی اور اس وجہ سے لڑی تھی کیونکہ اس نے کچھ لٹیروں کو پناہ دی تھی جن لٹیروں نے حج پر جا رہے مسلمانوں کو لوٹ کر ان کی عورتوں کو قید کر لیا تھا جب یہ بات حجاج بن یوسف کو پتا چلی جو اس وقت ایراد کا گورنر تھا تو اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ وہ ان لٹیروں کو اس کے حوالے کر دے اور عورتوں کو آزاد کر دے مگر راجہ داہر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کو راجہ داہر سے حساب لینے کے لیے سندھ کی طرف بھیجا اور محمد بن قاسم نے سات سو بارہ عیسوی میں محض سترہ سال کی عمر میں پورے سندھ کو فتح کر لیا اور سندھ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا یہ طاقت تھی اس وقت کے مسلمانوں کی کہ ایک سترہ سال کے لڑکے نے پورے سندھ کو فتح کر کے عدل و انصاف قائم کر دیا اور اتنی بڑی سلطنت کے راجہ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جب محمد بن قاسم اپنے ملک واپس چاہ رہے تھے تو ہندوستان کے لوگ رو رہے تھے مگر افسوس آج کے کچھ مسلمان ہی محمد بن قاسم کو لٹیرہ بتاتے ہیں